ادھکارہ موڈل اور ٹی وی میزبان مطیرہ نے ڈراما ساز خلیر و رحمان کمر کی جانب سے رات گئے خاتون سے ملنے کے واقعے پر ردعمل دیتے ہوئے کہا ہے کہ رات کے چار بجے کے بعد گل فرنڈ سے ملنا بھی بتتمیزی ہوتا ہے مطیرہ نے حال ہی میں یوٹیوبر کو دیے گئے انٹرویو میں خلیر و رحمان کمر کے مبینہ اغوا اور ان پر تشدد کے معاملے پر بات کرتے ہوئے کہا ایسا نہیں ہونا چاہیے تھا جو کچھ بھی ہوا غلط ہوا انہوں نے کہا کہ انہیں معاملے کا مکمل علم نہیں انہوں نے بھی سنا ہے کہ لوگ کہہ رہے ہیں کہ خلیر و رحمان کمر رات گئے خاتون سے ملنے گئے تھے جہاں انہیں اغوا کے بعد تشدد کا نشانہ بنایا گیا مطیرہ کا کہنا تھا کہ ہر کسی کو یہ سمجھنا چاہیے کہ ہر چمکنے والی چیز ہیرہ نہیں ہوتی بڑے بڑے دھوکے ہوتے ہیں اس لیے ہر کسی کو ذہانت سے کام لینا چاہیے مطیرہ کا کہنا تھا کہ انہوں نے سنا ہے کہ خلیر و رحمان کمر کو جلد کا کوئی مسئلہ ہے جس وجہ سے وہ دھوپ میں نہیں نکلتے وہ اچھے شخص ہیں ان کی شاعری اور ڈراما انہیں بہت اچھے لگتے ہیں لیکن ان کے ساتھ کیا ہوا کسی کو سچ نہیں پتا انہوں نے بھی لوگوں سے سنا ہے کہ ابھی تک لوگ ہی ان پر باتیں کر رہے ہیں مطیرہ نے واضح کیا کہ خلیر و رحمان کمر کے ساتھ جو کچھ ہوا وہ برا ہوا ان کے ساتھ جو کچھ ہوا وہ ہونا نہیں چاہیے تھا ایک سوال کے جواب میں انہوں نے واضح کیا کہ اگر انہیں کوئی پروجیکٹ کے سلسلے میں رات کو تین بجے آ کر ملنے کا کہے گا تو وہ ہرگز اس شخص سے ملنے نہیں جائیں گی وہ صبح ہونے کا انتظار کریں گی انہوں نے کہا کہ وہ رات کو بارہ بجے کے بعد گھر سے نہیں نکلتی اور وہ بارہ بجے کے بعد اپنے باپ کے لیے بھی گھر سے نہیں نکل سکتی مطیرہ نے خلیر و رحمان کمر کا نام لیے بغیر کہا کہ رات کو چار بجے اپنی گل فرنڈ سے ملنا بھی بتتمیزی ہوتا ہے ایسے وقت میں نہیں ملنا چاہیے خیال رہے کہ خلیر و رحمان کمر چند دن قبل رات چار بچ کر چالیس منٹ پر لاہور میں ایک خاتون سے ملنے گئے تھے جہاں مبینہ طور پر انہیں اغواہ کے بعد تشدد کا نشانہ بھی بنایا گیا تھا انہیں خاتون کی سربراہی میں ایک گینگ نے ڈراما بنانے کے بہانے بلانے کے بعد اغواہ کر کے مبینہ تشدد کا نشانہ بنایا تھا اور ان سے نقدی رقم اور سامان بھی لوٹ لیا تھا خلیر و رحمان کمر کو اغواہ کیے جانے کے بعد پولیس نے مقدمہ دائر کرتے ہوئے ان کے اغواہ میں ملوث مرکزی ملزمہ خاتون آمنہ ارود سمیت دیگر افراد کو گرفتار کر لیا تھا بعد ازام ڈراما ساز نے پریس کانفرنس کرتے ہوئے عجیب منطق پیش کی تھی کہ وہ بیمار ہیں اور ڈاکٹرز نے انہیں دن میں سفر کرنے سے روکا ہے اس لئے وہ رات کو چار بجے خاتون سے ملنے گئے تھے